ہماری روڈ پہ موجود ہوں آپ کو بتا دوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر لیکن آپ کو میں بتا دوں جس طرح سے ڈیلی ویجرز لگاتار 101 دن ان کے پورے ہو چکے ہیں سٹرائک پہ لیکن مانگے ان کی نہیں سنی جا رہی ہیں لیکن اس طرح ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سنی کانچیب جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں youth leader ہیں یہاں کہ ان سے بات کریں گے آج ان کے ساتھ جڑے ان کا سمرتن دے رہے ہیں ان سے بات چیت کریں گے سر سواگت کرنا چاہوں گا اور جاننے کی پریاس کروں گا آپ سے جس طرح سے 101 دن جو ہے ڈیلی ویجرز کو یہاں پہ لگاتار جو ہے وہ سٹرائک کرتے ہوگے لیکن ابھی تک کوئی جو ہے وہ سنوائی نہیں کی جانے دیکھئے 101 دن تو بہت نارمل ڈے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے ساتھ ہر سال ہر دو سال ہر پانچ سال ہر دس سال ہر پندرہ ہر بیس سال تک پچیس سال تک جو ہے اس طریقے کھلوار کیا جا رہا ہے یہاں کی سرکاریں صرف ان کو یوز کیا جاتا بوٹنگ کے لیے بوٹنگ مشین بنا کر رکھے ان کو اور ان کو آشواسن دیا جاتا ہماری سرکار آنے دو آپ ارماننٹ ہماری سرکار آئے گی آپ ارماننٹ لیکن جو جول یا جملے دیے جاتے ہیں جمہو کشمیر کے ایسے معصوم لوگوں کو یہ کب تک ہم سہتے رہیں گے جو آج ہم لوگ جو ہے پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے ایل جی پرشاسن آیا یوٹی بنا پینتی سے توڑ دیا تین سو ستر توڑ دی ہم نے سوچا آپ خوشالی آئے گی جمہو کشمیر کے اندر لیکن جو خوشالی کے ہم نے سپنے دیکھے تھے اس سے اُلٹ ہو گیا جمہو کشمیر کے اندر دھرنے کا پوٹیسٹ کا لیبارٹری ٹیسٹنگ جیسے جمہو کشمیر بنا دیا جس میں ہمارے بڑوں سے لے کے نوجوان ہماری بچیاں تک جو ہے آج روڑوں پہ ہے پدان منتری جی کا نعرہ تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن آج ہماری بیٹیاں روڑوں پہ ہیں دھرنوں میں ہیں پردرشن میں ہیں لٹیاں کھاتی ہیں یہ آپ کا نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور کچھ مات آئیں ہماری ایسی ہیں ڈیلی ویجر کی جنہوں نے اپنی بیٹیاں سکول سے باہر نکال دی کیس وجہ سے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو اب بیٹی کہاں پڑھا ہے تو بیٹی بچائیں کہاں ہم لوگ مجھے بتائیے ہمارے نوجوان آج لوگ اتنے سٹریس میں آکے سوسائیڈ کر رہے ہیں جانی کی کرائیم کی طرف بڑھتے جارہے ہیں نشے کی طرف بڑھتے جارہے ہیں مجھے بتائیے ان کے بچے اگر کرائم نہیں کریں گے نشے کی طرف نہیں جائیں گے سوسائیڈ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ان کے گھر کے بعد ڈھول لے کے ناچیں گے اور ان کے ڈھول بجانا ہمیں ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں کہ جنہوں نے جو حرکت کی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ اب اور ہم نہیں سہیں گے یہ سوچتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ معصوم ہیں سیدھے ہیں لیکن جب الٹے پڑیں گے تو تقس بھی ہم بدل دیں گے جمہو کشمیر بہت ریاست ہے انگریجوں کو یہاں پہ پاؤں نہیں رکھنے دیا تو آپ کون ہوگے بابو شائی کرنے والے جمہو کشمیر کے اندر اگر اسی مہاراجہ حری سنگ جی کی دین ہے جمہو کشمیر تو اسی کی آتما کی قسم ہم لوگ جمہو کشمیر کے اندر اپنے لوگوں کو جھکنے نہیں دیں گے سنی کانچی باب کے چینل کے ماجم سے اعلان کرتا ہے میرا پورا سنگٹھن میرے نوجوان میرے ساتھی ہم لوگ یہاں کے کسی لیڈر سے نہیں پوچھیں گے سیدھا دیش کے پردان منطری کے پاس بیٹھیں گے ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کا انصاف چاہیے وہ ہم لے کے رہیں گے چاہے ہمیں ایک دن لگے چاہے ہمیں سو دن لگے پردان منطری جی آپ کے آفیس کے باہر سے ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ان کا انصاف نہیں ہوگا ہم وہاں بیٹھے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے پورے دیش کے اندر آگے جمہو کشمیر کو ایک تاج سمجھتے ہو اس تاج کو ہمارے سر پر بٹھا کے ہم جمہو کشمیر میں بیجو گے ورنہ ہم وہاں سے اٹھ کے باپس نہیں آئیں گے لگاتار سنی جی ایک بات چیز جانے جانا چاہوں گا آپ سے لگاتار ڈیلی ویجرز کو جو ہے لولی پپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آخر کب تک یہ چلے گا دیکھئے ہمارے منطری ہو ہمارے لیڈر ہو الیکشنز کے ٹائم ہمارے انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ موکہ پرس لوگ ہیں بوٹ مانگنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لالی پپ ان کو دیا لے گے لالی پپ اس بار ہم ان لیڈروں کو دیں گے جنہوں نے ان کو لالی پپ دیئے تھے بوٹ مانگنے وہی لوگ ان کے پاس جائیں گے نا یہی لوگ آپ کو چھوٹا لالی پپ نہیں بڑا بڑا لالی پپ آپ کے موہ میں ڈالیں گے لیکن بوٹ نہیں آپ کو جوتوں کا ہار پہنائیں گے جن کے ساتھ آپ نے غلط کیا جن کے بوٹوں جن کے چھاتی پہ پاؤں رکھے آپ نے راجنیتیاں کی جنہوں نے ان کے جذباتوں کا کھیل کے اپنی کرسیاں پہ بیٹھے لیکن آج وہ کرسیوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی گاریوں میں گومتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے آشیانوں میں آپ نے آج بھی ایک روچن تک نہیں جلائی جس کے چلتے ہم لوگ جو ہے اب ان کا بھی جو ہے ساتھ نہیں دیں گے ہم صرف اپنے جمہو کشمیر کو بدلنے کے لیے ایک نیا سویرا لے کے آئیں گے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس آپ بھی جمہو کشمیر کو چینج کرنے میں اور بدلنے میں اور وہ ہی ہمارا جمہو کشمیر پیارا ایک یونائٹ ہونے والا اپنے حق کی لڑائی لڑکے ان لوگوں کے جو ہے وہ ساتھ دے کے جمہو کشمیر کو جدوانہ ہے وہ آپ لوگ ہمیں ساتھ دیں سنی جی پورے جمہو کشمیر کے اندر بھی اس دلوں کے اندر جو ہے وہ لگاتار پروسٹریس جاری ہیں آرڈ ڈیلی ویجرز کی بات کریں گے انوائیسی کی بات کریں گے ہر کوئی جو ہے وہ دھرنے پہ اور بالکل کسی کا بھی کام جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے سنی جی آپ یوت کی آواز ہیں یوت کی آپ لگاتار آواز سنتے اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ بے شانہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بدلہ آئے گا اور ان سب لوگوں کی جو ہے وہ سنا جائے گا دیکھئے ہماری لڑائی آل ڈیلی ویجرز چاہے اس میں اینوائیسی ہو ہوم گارڈ ہو ایس پی ہو ہو پی ایچی ہو ایڈگیشن ہو سٹیٹ ڈیبارڈمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوں آج میں ہر آل ڈیلی ویجرز کا حق لینے کے لیے ہماری لڑائی شروع ہوگی اور میں یوہاں کو خاص کر بولنا چاہتا ہوں نوجوان جو ہوتا ہے وہ اپنا دیش اپنا سٹیٹ یا اپنا ایریا اس کو چینج کرنے میں بہت بڑا سنگھوک ہوتا ہے جیسے دیش کو اجاد کرنے میں ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے شید بھگرہ سنگھ جیسے سکدیب جیسے چندر شکر اجاد جیسے راج گرو جیسے ان گورنگ نے جو کو باہر نکالا دیسے ویسے ہم اپنے لوگوں کا جو حق ہے وہ لے کے رہیں گے ان کی میں کہتا ہوں ان کی وہ سوچ ان کی وچات دارہ کے چلتے ہم نوجوان جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں انصاف دلانے میں سب سے آگے رہیں گے اور دلی جا کے اپنے دیش کے پدان منتری سے پیک مانگیں گے کہ میرے لوگوں کا انصاف دے دو ورنہ آپ کے کوٹے یا آپ کے گھر کے باہر سے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے خود بہت دنیا واد جی شکریہ آپ کا تو یہ ہمارے ساتھ سنی کان چیپ جی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے لیکن ہم سے بات کریں گے سر آپ کا نام جانا چاہوں میرا نام پرسوتم لالا سٹیٹ بارڈمنٹ میں آج ہمیں ایک سو ایک دن ہوگا درنہ پردشن میں کرتے ہوئے تو پہلے تو آپ کی مادوس میں اپنے جھوت لیڈر جو آگے آئے ہیں ہمارے سنی کانت چیپ جی میں بیل کام کرنا چاہتا ہوں اوتاریوں کے ساتھ سواگت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بال بچوں کی لڑائی لڑنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس نہ تو ال جی پرساسن کا کوئی عدیقار آیا نہ تو ہمارے پاس کوئی باج پہ بڑے بڑے کاری جنہوں کو ہم نے بور دیا وہ بھی ہمارے پاس آیا بڑے بڑے فیسٹیبل دین بڑے بڑے تیار گئے بڑے بڑے کچھ ہوا لیکن کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا تو پھر ہم ایک لئے دسمبر کو ہم نے بائیس کو ایک ہم نے پوٹیس کیا تھا ڈب کام کے حپس کے بار اس کے بار ہم نے ایک میٹنگ لی تھی میٹنگ کے بعد جو ہمارے ڈب کام ہے کمیشنر جی نے ایک مینے کا سما مانگا تھا وہ سما آج پورا ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آج ہم نے پھر بولا کہ ہم نے ٹھائیس جو جنبری کو ہمارا اگر پردستن جو ہوگا ہمارا بڑ چڑھ کر ہوگا جس میں ہمارے پی ایچی کے ڈیلی ویجر ہیں ایری کس کے ڈیلی ویجر ہیں جمہو طبی کے ہیں سٹیٹ ڈیوارمنٹ گیا لیکن ہم نے سوچ لیا کہ بچوں کی حق کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے گا ہماری جانے بھی قربان ہو جائے گی ہم بالکل پیچھینی اڈج گئے اگر پردستن کریں گے چاہے اس کی اگر لان اڈر کی سستی بنتی ہے تو اس کی جمع بارج ہوگی ایل جی پرساسن کی ہوگی اور ساتھ میں جن کو ہم نے بورٹ دیا ان کی باز پہ اپنایا وہ بھی مارا میاغ لیا گیا پھر جی مانیہ جو کمیٹی کے احدث جو مانیہ رویندر رانہ جی جی پوری ٹیم لے کے گئے ہماری بچوں کو ہار ٹیلی بیجر کی چہرے میں ایک رنگ کتا گئی کہ جی باز پہ ایک کاری کتا دلی سے کچھ لے کر آئیں گے جی ہمیں پتا چلا جی سریعباد لینے گئے تھے کہ جمعوں میں خوش خال دیا لیا جمعوں میں خوش ہے لوگ لیکن جمعوں میں ہر ارموڈی گھر کر موڈی لیکن موڈی کو ہم دوستی نہیں ٹھرائیں گے میں جب بھی ٹھراؤں گا پچی بیدیک کو ال جی پرساسن کو کیوں کہ یہ ہمارے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں جو سٹیڈ بارمنٹ میں بنگلے ہیں جو بی جے پی کے کاری کرتانوں لیا ہے ہمارا ایک چوکی دار کام کرتا ہے سوائی کرمچاری کام کرتا ہے پانی دیتا ہے لیکٹریسر ہر ان کے بڑے بڑے عدیگاروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں باہر کے لوگ لائے ہیں پریسٹیپل سیکٹری کہاں سے لائے ہیں باہر سے لائے ہیں جو جو چیپ سیکٹری وہ باہر کا لائے ہوئے ہیں اڑواجر باہر کے لائے ہوئے ہیں جو ہمارے مہا پورس منورج سینجی جس کو مہا پورس سے کہتا تھے درنے پردستروں پر جو بچے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایک سود بودھری لیتے ہیں لیکن کبھی بولتا ہے کہ ہم کمیٹی کو سنیز دے رہے ہیں کبھی بولتا ہے بہت دے رہے ہیں میں کہتا ہوں نئی ٹھائیس جو جنبری کو آر ڈیلی بیجر کے جتنے بھی میرے ہر ڈبارمنٹ کیا میں ایک ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچوں کی لڑائی لڑنی ہے بچوں کی لڑائی کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے گا ہم پیچھری اڈے جائے گے میں آپ کی مادوں سے کہنا جاتا ہوں جتنی بھی آپ نے لان اڈر کی سشتی بنانی ہے جتنی بنا ہوگے جب 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 جلم کرو گے تب تب جلم جادہ پڑے گا پیچھری اڈے گا کیونکہ بچوں کا حق کاملے لینا چین کے لینا چاہے کچھ لینا بندوہ مجدوری ہم نہیں کریں گے تیم سو پہ کام ہم نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے گا اس کے لیے کچھ بھی ہوگا ہم آقا پلکشین کے لیں گے ایسا رو چونڈ پہ ہم لیں گے چاہے جو ہو رہا دیکھا جائے گا جس ہمیں یوٹی بنائی گئی تھی اس ہمیں دعوید کیے گئے تھے باجبا کی طرف سے کی بدلاو آئے گا یوٹی ریڈز دیے جائیں گے پرمننٹ کیا جائے گا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا آشوک کول جی کا ہم نے بیان بھی دیکھا تھا کہ کہا گیا تھا ڈیلی ویجر کو لات مار کے نکال دینا ہے دیکھو جی آشوک کولی ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں کاجو تے بادام دودھ کبھی مان نہیں ہے ہمارے ایم پی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے ایس سے اپنا گجارہ کر رہے ہیں ہم جب ملنے گے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ کی طرح بڑھ جائے گی کبز کب ڈھارہ ہیار ہو جائے گی چودہ ہیار ہو جائے گی ہم نے بولا نہیں جوٹی کا باصل جوٹی میں کیا کیا انہوں نے تین سو ستر توڑا ہم نے بولا جو ہوگا ہمارے لی ٹھی ہوگا انہوں نے بیڑا کر کے کر دیا تین سو ستر توڑا نوڑ بندی کی ایکن میں کہتا ہوں ٹھائی سال میں میں کبھی روڑ پہ نہیں بیٹا ہوں لیکن باز پہ کی سگار کے ہوتے ہوئے شرکوں پر بیٹھ رہا پڑا میری یہ ماتا ہے بیانے دیکھو کیا حال تو رہی ہے لیکن جوٹی بنا لیا کہا ابنا ہی جوٹی رہے ہیں دلی کا ریڑ دیکھو میں باز پہ کے کاری کرتا کو بولتا چاہوں دلی کا ریڑ دیکھو کیا ہے دلی کا ریڑ دیکھو جوٹی میں کیا مل رہا چندگر میں کیا مل رہا ان سے اچھا ہے وہ کبے کی کہندے دوگری کبے لٹا ہی بے ہی دیکھو لڑا خلالی سیکھو ان سے لفٹی نیٹ گوبرنل سے منور سینہ صاحب مہاں پرسجی آپ گوبرنل دیکھو لفٹی نیٹ گوبرنل لڑا خلالی ان سے بھی سیکھو جہاں تو کترے بیدیک کترے ایم پی کترے ہیں لیکن کیا مل رہا ہمیں کیا مل رہا ہمارے بچے سکولوں سے باہر نکلے جا رہا کس کو دوست دیں گے ہم نے کیا کرنی ہے جوٹی کیا کرنا ہے اس کو ہم نہیں چاہتے جوٹی ہے شوٹیاں لیکن جوٹی بنائی انہوں نے کیا نہیں ہمیں جوٹی کا دھا چاہ دیا دلی کا لیکن نہیں یہ صرف کہتے ہیں ادھر جا کر کہ جمبو میں خوش منگل ہے جمبو میں نیارہ بجدہ جمبو میں سب خوش ہے کوئی ڈیلی بجلی کوئی کچھ نہیں ہے لیکن ادھر جاتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں ایک آل جی کو ادھر اگر دو بار گیا کہ آپ وہ اڈری لے کر آئے کہتے تھے ادھر کا مسئلہ ڈیلی بجل کا مسئلہ ہے ریو نے کھیل کا مسئلہ ہے ہر دوارمنٹ کے ہر بیٹھے ہیں ان کا جناب مسئلہ حال کرو لیکن میں آپ کی اماظر سے کہنا چاہتا ہوں جی بی جے پی کے ہم دردی ہونا ہمارے تو پچیس کے پچی بدایق باہر آ جائے کہ کہیں جمبو کا بیڑا گرک کر رہا ایل جی ملوڑ سرنا ماری بادر نہیں سوڑ رہا چیپ سیلٹری ماری بادر نہیں سوڑ رہا ان کو باہر نکالو کوئی اور لو نہیں توڑے بھلے ٹائم موڈی کو کہ بی جے پی کا سپاہہ ہے آج ایک دن جو ہے آپ کے پورے ہو چکے ہیں اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی جو ہے ابھی تک مانگے پوری نہیں کی گئی ہیں تو آگے جو ہے وہ مانگے پوری ہوں گی دیکھیں سر دیکھیں پہلا دونڈر ملس کمیٹی کا پانسو پینتیس کیا ہمیں خوشی ہے کسی کی بچے پڑھ رہے ہیں کسی کے بچوں کا بھلا ہوگا ہمارے بچوں کا برا ہوئی ہو رہا ہم ان کا بیل کام کر گیا ایسے میر کا ایسے جنہوں دیکھاری بڑے بڑوں نے کیا ہے لیکن ہم جیس نیش دے رہے ہیں جو آپ نے بولا کہ آپ کا ایس نیش دینا چاہتے ہیں ہم ٹائس کو پی ایچی ایری کیسن جمہو طبی سٹیٹ ڈبارمنٹ اور انیٹ ڈبارمنٹ ہے جو جے بیچ میں ٹائس تنی کو کود دیں گے جگہ نہیں ہم بتائیں گے کہا پول بند کرنا ایل جی کو گراؤ کرنا ہے چاہے کوئی روڑے جام کرنی ہے یہ ہم اب بھی نہیں بتائیں گے لیکن تمام ڈیلی بیجر کو میسیج ہے میری طرف سے ہاتھ جھوڑ کے کہ اپنی بچوں کی لڑائی لڑنی ہے ٹائس کو بڑھ چڑھ کر حسن لو اس کے لیے آر جاپار بلکل پچھریاں رہ گئے چاہے اس کیلئے ہمیں قربانی بھی دونے پڑے گی ہم دیں گے ہم لڑکے آخر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں آر ڈیلی بیجر کی طرف سے انہوں نے کہہ دیا گیا کہ آٹھائیس تاری کو جو ہے لائن آرڈر کے جو ہے وہ ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں اگر ان کی باتیں جو ہے وہ نہ سنی جائیں اگر ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں سنی جائیں گی تو یہ سڑکے ارپل جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں پھر بعد میں جو ہے وہ نہ کہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو نہیں بتایا تھا آپ دیکھتے رہیں اٹیالر مجھے دیجئے زیادت نمشکار